موسیقی آدھاب نمسکار میرے دا خانم آپ دیکھ رہے ہیں سیاسا ٹی وی پر ہندی سمجھا ایک نظر ڈالتے ہیں آج ہی ہیڈلائنز پر صبح گیارہ بجے تک 29 فیصدی سے زیادہ ووٹنگ راچی میں ووٹنگ کی رفتار سست گملا میں متدان کا بہشکار پیم موڈی نے دربھنگا ایمز کا کیا اوڈ گھارٹن بولے گریبوں تک سواستر سویدائیں پہنچانا ہمارا مشن موسیقی عجید پوار کے خلاصے پر سنجر آوت کا بڑا بیان کہا ایم وی اے کی سرکار گرانے میں کس کا حد سی ایم شندے کو بتائے ڈرپوک موسیقی بلڈوزر ایکشن پر سپریم کورٹ نے لگائی روک لیکن کچھ جگہوں پر لاغو نہیں ہوگا فیصلہ سہارنپور میں سو تیلے پتہ پر دو بیٹیوں اور ناتین سنگریب کاروں پیڑیتا نے سنائی آبیتی موسیقی عرب کے اسلامی دیشوں نے ساپ سندیش دینے کی کوشش کی لیکن ترم کاتے ور بلکل الالگ موسیقی 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 مجبورت کریں برسو برس سے چلنے والی اور جب تک یہ دیس رہے گا یہ لوگتنطر کا پر ہم سب کو منانا چاہیے اور مجبورت کرنا چاہیے پردان منتری نیرند موڈی آج بیہار کے دربنگا پہنچے ہیں انہوں نے کئی وکاس پر یوجناوں کا لوکار پڑھ گیا اور شلنیاز کیا پردان منتری موڈی نے دربنگا ایمز کا ادھاٹن کیا تو وہی بھاگلپور میں ایک ہزار دو سو ساٹھ کروڑ روپے کی لاغت والے ایمز کا شلنیاز بھی کیا انہوں نے کہا کہ ہماری سرکار سواست شیطر میں مکھیتا فوکس پر کام کر رہی ہے پردان منتری نے کہا کہ ہماری سرکار کا مشن گریب سے گریب لوگوں تک سہت کی اچھی سویدھائیں پہنچانا ہے مقصد یہی ہے کہ گریب دلیت پچھڑے آدیواسی پریوارت کی سمتان بھی ڈاکٹر بن سکے ساتھیوں ہماری سرکار نے کینسر سے لڑائی کا بھی ایک بڑا بیان چھیڑا ہے مجھے پھرپور میں جو کینسر ہسپتال بن رہا ہے اسے بیہار کے کینسر مریضوں کو بہت لاب ہوگا اس ہسپتال میں ایک ہی چھت کے نیچے کینسر کے علاج کی سبھی سویدھائیں اپلبد ہوگی اب تک جن مریضوں کو علاج کے لیے دلی ممبئی جانا پڑتا ہے انہیں یہی پر بہتر علاج مل سکے گا اور مجھے خوشی ہے کہ بیہار کو آنے والے سبھائے میں آنکھ کا بھی ایک بڑا اسپتال ملنے جا رہا ہے یوپی کی مکی منتری یوگیا آدھتناتھ کے بیان پر انسی پی ایسی پی نیتا سپریہ سولے نے کہا کہ مجھے جو سنسکار ملے ہیں جو ماراتھا سماج اور اس دیش کی سنسکار ہیں وہ سب کو ساتھ لے کر چلنے والے ہیں یہ سبھی بیانوں جو آ رہے ہیں وہ بابا بھیم راوم بیٹ کر کے بنائے گئے سمیدھان کی خلاف ہے ہمارے سمیدھان میں باٹنے کی بھاشا نہیں دی گئی ہے بلکہ جوڑنے اور پیار کی بھاشا دی گئی ہے مجھ پہ جو سنسکار ہوئے ہیں جو مراتھی اور دیش کے سنسکار ہیں وہ سب کو ساتھ لینے کے لیے اور جب ہم کہتے ہیں کہ یہ سارے جو سٹیٹمنٹس آتے ہیں نا وہ بھارت رتنا ڈاکٹر بابا سہب امبیٹ کر جی کے سویدھان کے خلاف ہے یہ بٹنے کی بھاشا کبھی ہمارے سویدھان میں نہیں ہے جوڑنے کی اور پیار باٹنے کی ہمیشہ بھاشا ہمارے سویدھانے کی ہے یہ پھر ایک بار دکھاتا ہے کہ بھارتی اجنتا پارٹی یہ سویدھان کے خلاف ہے اسی لیے یہ سب باتیں ترے ہیں مہاراشنہ ویدانسوا چنان 24 کی بیچ کانگریس پردیش ادیخش نانا پٹولے نے پردھان منتری نارندر مودی پر بڑا سیاسی حملہ بولا ہے انہوں نے کہا کہ میں پی ایم نارندر مودی سے سوال کرنا چاہتا ہوں انہوں کی آپ ایک سروے کرالے اور تب سب سے بھرشت سرکار مہاراشتہ کی نکلے گی پی ایم مودی بھرشتہ چاری سرکار کا سمرتھن کر رہے ہیں اور ان کے لیے ووٹ مانگنے کے لیے مہاراشتہ آئے ہیں مہاراشتہ کانگریس چیف نے آگے کہا کہ جو سرکار کرنا ٹھکا کی جنتا کسانوں مہلا یواؤں کے لیے کام کر رہی ہے اسے آپ یہاں بھرشت کہنے آئے ہو اور مہاراشتہ کی سرکار جو مہاراشتہ کو لوٹ کر گجرات کو دے رہی ہے اسے سیٹیفیکٹ دے رہے ہو دیکھو یوپی میں ہی اپنی راجنیتی رکھے یوگی جی مہاراشتہ میں یہ شعب فولے ہم بیڑکر کا مہاراشتہ ہے چطرپتی سیوہ جی مہاراشتہ کے بچاردھارہ کا مہاراشتہ ہے مہاراشتہ میں اس طرح کی گندی راجنیتی نہیں ہوتی لیکن آپ کے سرکار میں جو ابھی سرکار ہے مہاراشتہ میں اس میں ہی کبھی عرص پہ حملہ کیا جاتا ہے گنیجی میں حملہ کیا جاتا ہے انہی کے لوگ کرتے ہیں اور یہی اس کی جڑ ہے اور راجنیتی ہندو مسلمان کے اوپر جو کرنے کی کوشش نریند موڈی جی اور یوگی جی اور عمیشہ جی کر رہے ہیں اور فرنویس کر رہے ہیں انہیں روک دینا چاہیے مہاراش کے کسانوں کا ایشو محتوکہ ہے مہاراش کے بیروجگاروں کا ایشو محتوکہ ہے مہنگائی پہ انہیں بات کرنا چاہے مہنگائی کا مہنگائی کا مہنگائی بھی بات نہیں کرتے یہ لوگ تو اس ایشو پہ بات کرنا چاہے لیکن جو بھرشتہ اچار جس طرح سے مہاراش میں مہاراشتہ ویدانسوا چناؤں کی بیچ شپ سے نا یو بیٹی کے سانسر سنجھ راوت نے انسی پی نیتا اور ڈپی سی ایم آجید پوار کے ایک بیان پر جواب دیا ہے انہوں نے کہا کہ شرط پوار کا نام چھوڑ دیجئے دیوین فرنویس اور شرط پوار میں میٹنگ کبھی ہوئی ہی نہیں ہے لیکن سنجھ راوت نے کہا کہ مہاراشتہ کی سرکاہ گرانے میں گوتا مہارانے کا ہاتھ رہا ہے نریند موڈی امیشہ اور فرنویس کا ہاتھ ہے اس بارے میں سب سے بڑا خلاصہ آجید پوار نے کیا ہے وہ خود اس میٹنگ میں شامل تھے اس لئے یہ مہاراشتہ میں جو لڑائی چل رہی ہے یہ گوتا مہارانی کے خلاف چل رہی ہے ایک ایسا دوگ پتی جو سرکاہ گراتا ہے جو ویدھائک اور سانست کو خرید لیتا ہے ایسا گوتا مدانی کے ہاتھ میں چھت پتی شیواجی مہاراشتہ نہ جائے اس لئے یہ سنگش اور لڑائی چاری ہے وہیں ایک ناشیندے کو لے کر انہوں نے کہا ہے کہ ہمت نہیں ہے ان کے پاس یہ لوگ در پوک ہیں یہ سب در کے مارے بھاگ گئے ایڈی سی بی آئی سے در کر بھاگ گئے ایک ناشیندے کے ساتھ جو چالیس لوگ ہیں ان میں سے بیس لوگوں کے اوپر ایڈی اور سی بی آئی کے معاملے درچ ہیں آدھے لوگ چل جانے والے تھے اگر آپ کو لسٹ چاہیے تو کریٹ سمیہ کے پاس سے لے لیچے ایڈی کے دفتر میں جا کر لسٹ لے لیچے انہوں نے کہا ہے کہ ایک ناشیندے سے لے کر بھاؤنا گونلی یشوند جادہ ہو پرتاب سرنائک تک اور کتنے نام چاہیے سب ہی کے اوپر کیس چل رہے تھے دو لوگوں کو گفتار بھی کیا گیا تھا اسی وجہ سے در کے مارے لوگ بھاگ گیا اور ہمت کی بات کرتے ہیں کون سی ہمت دکھائی ہے اب تک مجھے بتائیے کہ ناشیندے نے جو بھی کیا ہے وہ پیسے کی طاقت پر ہی کیا ہے کندری گرہ منترے امیش شاہ نے مہاراشرہ کے دولے میں ایک سارف جنک ریلی کو سمودید کیا شاہ نے کہا کہ مودی جی نے دیش کو سمرد اور سرکشد بنایا ہے پورپی ایم منموہن سنگھ کے سمیہ بھارت وشک ارتویوستاؤں کی سوچی میں گیاروے ستھان پر تھا لیکن مودی دیش کو پانچوے ستھان پر لے آئے دو سار ستائیس میں بھارت کی ارتویوستاؤں دنیا کی تیسرے سب سے بڑی ارتویوستاؤں ہوگی مودی جی نے دیش کو سرکشد کیا ہے مودی جی نے دیش کو سمرد کیا ہے ایم منموہن سنگھ جی ہمارے ارتطنتر کو گیاروے نمبر پر چھوڑ کر گئے تھے دنیا میں گیاروے نمبر پر کونسے نمبر پر چھوڑا تھا دھولے واروں بولو جرا ارے ماتا ہے بہنے بولے کونسے نمبر پر گیاروے نمبر پر مودی جی نے دسی سال میں گیاروے نمبر پر سے پانچ میں نمبر پر لانے کا کام مودی جی نے اور آپ کیا خوش ہو جاتے ہو پانچ میں نمبر سے میں آپ کو بتا کر جاتا ہوں میری بات یاد رکھنا دو ہزار ستائیس میں بھارت کی ایکنومی دنیا میں تیسرے نمبر پر آدھائے گی تیسرے نمبر بھائیو بے نو یہ سارے اگاڑی والے جھوٹے وعدے کرتے ہیں کچھ کچھ وعدے کرتے ہیں ابھی ابھی کونگریس کے نے کہا کہ پیم مودی بتائیے کہ آپ کے اببہ نے کتنے بچے پیدا کیے امیشہ کے اببہ نے کتنے بچے پیدا کیے آپ کوئی سنگی بولے گا کہ تمہارے کتنے بچے ہیں تو میرے چھے بچے ہیں آپ نے نہیں کیا تو میں کیا کروں یہ میری گلتی ہے کیا نریند مودی بولتے ہیں کہ مسلم مہلائیں ادھک بچے پیدا کرتے ہیں یہ بلکل جھوٹ ہے پیم مودی دیش کو ایک نہیں کرنا چاہ رہے ہیں صرف اپنے ووڈ بینک کو ایک کرنا چاہ رہے ہیں مودی بول رہے ہیں صرف رسز کی وچاردھارہ اپنا لو ایک ہو جاؤ اسیدین ویسی نے ڈیپٹی سی ایم دیوین فرنویس پر حملہ بولتے ہوئے کہا ہے کہ وہ بولتے ہیں کہ ویسی تم ہیدر آباد چلے جاؤ مہاراشتہ کیا کسی کے باپ کا ہے سنو ہمارے اببہ دنیا میں آئے تو بھارت میں آئے تھے اس لئے زمین میرے باپ کی ہے فرنویس کس کے خلاف دھرمیوت کی بات کر رہے ہیں وہ جہاد کی بات کر رہے ہیں وہ پردیش کے گرہ منترین ہیں پھر بھی کتنے واہیات طریقے سے بات کر رہے ہیں شنوائیوک کو بھی ان کی باتوں کا سنگیہ لینا چاہیے پنگال کی نوہارٹی میں ویدانسوا اپچناؤ کے دن بھاٹ پڑا میں گولی واری کی گھٹنا ہوئی ہے اس سے گولی واری میں اسطحانی ایم سی نیتا کی موت ہو گئی ہتیا کے کارنوں کا پتہ نہیں چل سکا ہے پولیس ماملہ درج کر گھٹنا کی جارج کر رہے ہیں جانکاری کے مطابق سپس سات بجے ٹی ایم سی نیتا اشوک شاہ چائے کی دکان پر چائے پی رہے تھے تب ہی آگیا تھاملہ واروں نے ان کے اوپر گولی واری کر دی آنان فانان میں انہیں نرزی کی اسپطال میں بھرتی کر آئے گیا جہاں ان کی موت ہو گئی کہا جا رہا ہے کہ اس واردات کا اپچنا سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے حالانکہ چنائیو نے پرشاہ سن سے ریپورٹ دلب کی ہے آج صبح سالے نو بجے قریب میں تھانا کے دس گزیز پر ایک پرمنٹ چائے دکان ہے چائے دکان میں بہت سارے لوگ چائے پیتے ہیں اس میں ایک ہمارا اسوک ساو پورانی ویجار کے رہنے والا ترمول کانگریس کا کارج کرتا اور وہ چائے پی رہے تھے اسی سمیں کچھ دوسکرتی آ کر ڈو تین دوسکرتی آ کر بم بھی چلایا ہے کچھ لوگ انجوائٹ بھی ہوئے اور اسوک ساو کو اوپر بم بھی لگا ہے اور اس کے بعد جب بھاگنے لگا تو اس کے اوپر چار پانچ گولی چلایا ہے جس سے کہ وہ آتھ ہو کر ہسپیٹل گیا اور سننے میں آ رہا ہے کہ وہ مارا گیا ہے اس طریقے گولی چلنا اس کے اوپر یہ چیز دیکھیں دو آزار چووویس ایمپی ایلیکشن کے بعد ہمارے پارتو بمیگ نے ایک ہی ثبت لیا تھا کہ گنڈا راج کو سپرہ اپرہ گنڈا راج یہاں پر سیسی ہو گیا ان ہٹ آج سے صبح سالے نو بجے لوگ صبح اٹھ کر چائے پیتے ہیں سپریم کورٹ نے بلڈوزر ایکشن پر روک لگاتے ہوئے یہ بھی بتا دیا ہے کہ ان کا فیصلہ کن جگہوں پر لاغو نہیں ہوگا سربوچہ دالت نے آج فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ اس کا نردیش ان جگہوں پر لاغو نہیں ہوگا جہاں سربجینک بھومی پر کوئی انادکرت نرمار ہے ساتھ ہی وہاں بھی جہاں نیالے دورہ دھوستی کرڑ کا آدیش ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ من مانی طریقے سے بلڈوزر چلانے والی سرکارے کانون کو ہاتھ میں لینے کی دوشی ہیں گھر بنانا سمیدھانک ادھکار ہے رائی ٹو شیلٹر مولک ادھکار ہے ادلت نے آگے کہا ہے کہ مکان صرف ایک سمپتی نہیں بلکہ پورے پریوار کے لیے آشرہ ہے اور اسے دھوست کرنے سے پہلے راج کو یہ ویچار کرنا چاہیے کہ کیا پورے پریوار کو آشرہ سبنچت کرنے کے لیے یہ اتیوادی قدم آفشک ہے جسٹس بیار گوائی اور جسٹس سے وشمناتن کی پیٹ نے کہا ہے کہ لوگوں کے گھر صرف اس لیے دوست کر دیے جائیں کہ وہ آروپی یا دوشی ہیں تو یہ پوری طرح سے اصفیدھانک ہے نیامورتی گوائی نے فیلسہ سناتے وکایا کہ مہلائیں اور بچے رات بھر سڑکو پر رہے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے پیٹ نے اردیش دیے ہیں کہ کاران بتاؤ نوٹی دیے بھینا کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی جائے اور نوٹی جاری کرنے کے لیے پندہ جنوڑ کے بیتر بھی کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی جائے پیٹ نے اردیش دیائے کہ مکان دھانے کی کاروائی کی ویڈیو گرافی کرائی جائے پیٹ نے یہ اس پچھ کیا ہے کہ یدی سابجانک بھومی پر انعادی کرت نرمار ہو یا دالت دوارہ ڈیمولیشن کا آدیش دیا گیا ہو تو وہاں اس کے نردیش لاغو نہیں ہوں گے کانگریس سانساد عمران پرتابگڑی نے بٹیں گے تو کٹیں گے جیسے بیانوں کو لے کر کہا ہے کہ مہایوتی کے گڑ بندن کے صدسیو نے بھی اسے نکار دیا ہے کہ عجید پوار کا آپ نے انٹرویو نہیں سنا جب مہایوتی آپس میں اس نعرے پر سہمت نہیں ہے تو کوئی اس نعرے پر کیسے سہمت ہو سکتا ہے ان کا نعرہ کچھ بھی ہو ہمارا نعرہ یہی ہے آئیے نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کھولتے ہیں مجھے لگتا ہے اس مدے کو تو مہایوتی کے صحیحوں کی دلوں نے ہی نکار دیا آپ نے عجید پوار جی کا انٹرویو نہیں سنایا کیا مہایوتی آپس میں ہی اس نعرے پر سہمت نہیں ہے اور کوئی بھی اس نعرے پر سہمت نہیں ہو سکتا ان کا کچھ بھی نعرہ ہو ہمارا نعرہ ہے آئیے نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کھولتے ہیں نفرت چھوڑو بھارت جوڑو یہ لڑائی محبت اور نفرت کے بیچ میں ہے اور مہا وکاس اگھاڑی مہاراستہ کی جنتہ سے محبت کرتی ہے پریم کرتی ہے ہم ڈبلپمنٹ کی بات کر رہے ہیں ہم محلاؤں کو تین ہزار روپے دینے کی بات کر رہے ہیں ہم ان کو بسوں کا فری ٹکٹ دینے کی بات کر رہے ہیں ہم پچیس لاکھ روپے کا ہیلتھ بیما دینے کی بات کر رہے ہیں ہم نوجوانوں کو روزگار دینے کی بات کر رہے ہیں اور سب سے مہاتوپون بات ہے کہ ہم مہاراستہ کا جو انفرائسٹرکشن ہے مہاراستہ کے لوگوں کا جو حق ہے وہ کسی دوسرے راجج کو چھین کے نہ جائے اس کے لیے ہم وعدہ کر رہے ہیں اور جس طرح کی راجنیتی مہایوتی اور بھاجب سرکار پچھلے کچھ دنوں میں کر رہی ہے جس طرح سے ادھو تھاکرے صاحب کے بیگ لگاتار چکیے جا رہے ہیں یہ مراتھی اسمیتہ کا اپمان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور آپ دیکھئے گا کہ مہاراستہ کی جنتہ اس کا بدلہ ضرور ہے ڈلی انسی آر سمیت پورے اتر بھارت میں پچھلے دو دن میں اچانک پردوشن بڑھنے اور پارا گرنے سے لوگوں کو دکتیں آ رہی ہیں تھنکی دستک کی بھی خراب ہوا میں لوگوں کا سانس لینا مشکل ہو رہا ہے یوپی سے لے کر پنجاب اور ہریانہ تک ادھیک تر شہروں میں دن میں بھی آسمان میں دھن کی چادر نظر آ رہی ہے اس بیچ شہروں میں ایک یو آئی بھی لگتار خراب ہوتا جا رہا ہے پولوشن جیسے میں آج صبح نکلاتا چھ بجے ارلی مارننگ میں نکلاتا وسنترا سے جب میں نے دلی انٹر کیا میرے کو محسوس ہوا جو آنکھوں میں جلن تھوڑی سی اور کافی سارے ریزنز ہیں بٹ یہ جو ٹائم ہے نا اس پرٹکولر ریس ٹائم میں یہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ بہت زیادہ پولوشن رہتا ہے اور سانس لینے تک میں دکھت ہو رہی ہے اس لئے میں بندانہ پہن کے چلا رہا ہوں سائیکل بھی بلکل نشینت اٹھانے چاہیے سرکار کو بھی میں بولوں گا اٹھانے چاہیے اور جو آم ناغری کے ان کو بھی تھوڑا سا جاگرک ہونا چیئے انچیروں کے لئے بہت ساری دکھتیں ہو رہی ہیں تو وزیبیلٹی بہت کم ہو گئی ہے اور آنکھوں میں جلن سانس میں دکھت تو ہو ہی رہی ہے ابھی پرالی جلانے کا موسم ہوتا ہے اسی سمیں یہ پولوشن بڑھتا ہے اوپر سے آج فوق اور ہو گیا ہے تو اس کر کے بڑی مشکل ہو رہی ہے وزیبیلٹی بلکل پور ہو گئی ہے سپریم کورٹ نے راجی سرکاروں دوارہ اپراد کے آروپی ویقتیوں کی سمپتیوں کو دھوست کرنے کے لئے ملڈوزر گاربائی پر فیصلہ سنایا ہے کورٹ نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ اس نے سمیدھان کے تحت گارنٹری کرت ادھیکاروں پر ویچار کیا ہے جو ویقتیوں کو راج کی منمانی کاروائی سے سرکشہ پردان کرتے ہیں اب سپریم کورٹ کے فیصلے پر یوگی سرکار کے منطری امپرکاش راج بھا نے پرتک لیا دی ہے سرکار کی منصہ نہیں کہ کسی کا مکان گرہ بھی اگر کوئی اپرادی آوائیت سمپتی کلکٹ کیا ہے او سرکاری جمین پر اگر مکان بنایا ہوا ہے تو سرکاری جمین کو کھالی کرائے جاتا ہے ایسے اپرادیوں سے ایسے سرارتی تتوں سے سرکار کسی کی نیجی سمپتی پر کبھی مکان گرانے کا کام نہیں کرتے سر بیپنچ بھی لگتار سرکار پیار اوپ لگا رہا تھا بھائی کسی گریب کا بتا دیں کہ جس کی اپنے نیجی جمین میں اپنا مکان بنایا اس کا گھر گر گیا ہو بیپر چگی ایک ادھرن دے لی کسی کی نیجی جمین میں مکان بنا ہو سرکار گرائی ہو اس کا کوئی جباب دے دے آپ سرکاری جمین میں بسے ہیں اس کے بعد بھی سرکار کی منصہ ہے کہ جو سرکاری جمین میں جہاں بسا ہے اگر بھومہین ہے تو اس کو کہیں وہاں سے اجارنے سے پہلے اس کو پہلے آواز جمین کی بیوستہ کر کے یوپی کے سارنپور میں ایک مہیلہ نے اپنے سو تیلے پتہ پر ریپ اور پر تاڑیت کرنے کار روپ لگایا کہا کہ بڑی بہن سے بھی پتہ نے کئی بار ریپ کیا ہے ریپ سے بڑی بہن گرپتی ہو گئی تھی اب آبورشن کے سمیہ پھر بڑی بہن کی موت ہو گئی یہی نہیں پیڑیتہ نے یہ بھی کہا کہ اس کی دونوں بیٹیوں سے بھی سو تیلے پتہ نے دوش کرم کیا ہے اس سے دونوں لڑکیاں ترام ہیں ہاتھ چھوڑی یہی بنتی ہے کہ یوگی سرکار میں بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ بس میری مدد پردان منتری ناریندر موڈی نے آج 1260 کروڑ روپے سے ادھی کی لاغت والی پریوجنا دربانگ ایمز کی ادھار شلہ رکھی پی ایم ناریندر موڈی کے ساتھ بیہار کے مکھے منتری نیتی کمار بھی موجود رہے بیہار کے مکھے منتری نیتی کمار نے کہا کہ آج کا دن بہت ہی مہت پور ہے دربانگ ایمز کے نرمان کا شلہ نیاز پردان منتری ناریندر موڈی دوارہ جس کے نرمان سے دربانگ کے لوگوں کو کافی اچھے چکستہ اپلا ہوگی تو ان کا آج کے اپستی کے لیے سواغت کرتا ہوں ان کا ونندن کرتا ہوں آدھر نیتی نرم بودی جی کا اور آج مہت پور دن ہے دربانگ ایمز کے نرمان کا شلہ نیاز مانی پردان منتری جی دوارہ کیا جا رہا آدھر بھنگ میں ایمز کے نرمان سے بیہار کے لوگوں کو کافی اچھی چکستہ سوزاؤ ہوگی اور ایک بار ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ 2003 میں تتکالین آدھر نیئے پردان منتری سردھے اٹھل بیہاری باجپی جی کے کارے کال میں پہلی بار ایمز کا پٹنا میں انہوں نے نرمان کا مرنے لیا تھا 2003 میں اور آپ جانتے ہی ہیں کہ بیہار میں ایمز بن گیا اور کافی لوگ دیکھنے جاتے ہیں اور کافی اچھے ڈھنگ سے بہت اچھے ڈھنگ سے بن گیا ہے کینڈری منتری چراغ پاسوان نے کہا کہ آج پردھان منتری کی پریوجنا کا شلہ نیاز کیا جو بیہار کی لوگوں کی پردی ان کے پریم کو دکھاتا ہے آج دربھنگ میں ایمز کا شلہ نیاز کیا گیا ہے یہ اس چھتر کے لوگوں کی سب سے بڑی بڑی مانگ رہی تھی ایک وہ دور بھی تھا جب دیش بھر میں ماتر دو ایمز ہی ہوا کرتے تھے میں اپنی اور سے پارٹی کی اور سے ان کا دھنے بات کرتا ہوں جس کو آج پردھان منتری جی نے پورا کرنے کا کام کیا ایک وہ دور بھی تھا جب دیش بھر میں ماتر دو ایمز ہوتے تھے اور آج ایک ایسا دن ہے جب بیہار میں ہی دو ایمز ہے جہاں ایک طرح پٹنا میں دوسرا ایمز دربھنگا میں بھی جلد میں ایک چرن کا مددان ہو رہا ہے کئی اور جگہوں پر اپشنا بھی ہیں اور خاص طور پر آج وائینارڈ میں مددان ہو رہا میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ووٹنگ ہو اور لوگ اپنے مت کا اپیوپ کریں اور مجھے پورا وشواس ہے کہ وہ ہمارے امیدوار ہیں اور خاص طور پر پرنکا جی بہت زیادہ متوں سے جیتیں گے دیش کے نوجوانوں کے لیے اور مجھے پوری امید ہے کہ اچھے بہمت کے ساتھ رائیستان میں بھی چناہ ہو رہے ہیں ساتھ پہ چناہ ہے اور پہلے بار ہوا ہے کہ سرکار نرمان کے ایک سال کے انتر میں جنتا کا مو بھنگ ہو جائے سرکار سے تو بارہ مہینے جو سرکار رہی رائیستان کی وہ کچھ ڈیلیور نہیں کرتا ہے لوگ پریشان ہیں اور ایک میسیج دینا چاہتے ہیں میں ایسا مانتا ہوں کہ سعودی کارکال میں ایران کو لے نرمی بڑھتے اور اسرائیل پر دوا ڈال کر غازہ اور لبنان میں چل رہی ان کی سین کروائی ختم کر آئے ایران اور سعودی عرب میں لمبے سمیہ سے مدبید رہے ہیں لیکن پیجلے سال چین کی مدرستہ میں دونوں دیشوں کے بھی سمجھوتے کے بعد سعودی عرب کا روک ایران کے پردی بدلا ہے سعودی عرب چاہتا ہے کہ ایران کے خلاف اپنا روک نرم کرے منگلوار کو سعودی اسرائیل اور ایران کے بیج بھی تناؤ کافی بڑھ گیا ہے دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف مسائل حملے کی ہیں ایک بریٹش اکبار کے مطابق عرب کی سینئر ڈیپلومیٹ نے کہا ہے کہ اگر دباؤ بناتے ہیں کہ ایران کے ماملے میں فیصلہ کرنا ہوگا کہ کون اس کے ساتھ ہے اور کون ایران کے ساتھ تو بڑی سمسیا کھڑی ہو جائے گی ٹرم لوگوں موسیقی